اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو اسی کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ سواد کی آیت تین تالیس سے ہو رہا ہے سابقہ آیات میں تذکار جلیلہ تھا حلول عظم انبیاء کرام کا حضرت داہود حضرت سلیمان حضرت یعیوب ان کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی اور اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کے صرف اسماء گرامی دیئے گئے ہیں نام یہاں دیئے گئے ہیں ان کے تفصیلی تذکریں دوسرے مقامات پر ہیں ان کے متعلق کچھ خصوصیات مختصر الفاظ میں بیان کر دی گئی ہیں اور تفصیل ان کے متعلق کہیے تو دوسرے مقامات پر مر جائے گی قرآن کا انداز یہی ہے ایک جگہ وہ تفصیل بیان کرتا ہے دوسرے مقامات پر صرف اس کا حوالہ دیتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے اب یہاں یہ کہا کہ تو یہ تو ایک ہی سلسلہ ذری کی کڑیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو کہتے ہیں محسس اعلی محرس اعلی امت مسلمہ کا اور ان کی شاخ ہے آگے جو انبیاء کرام جہاں سے چلتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ نبی ہو گئے تھے تبکہ یہ بات جو آگے نبوت چلتی ہے کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو ادھر سلسلہ نبوت آگے نہ چلا تاں آنکہ اس شجر تویب کا گلے سر سب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء وہ پیدا ہوئے لیکن دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریعیت سے اولاد سے سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل شروع ہوا حضرت اسحاق کے بیٹے یا خود تھے ان کا لقب اسرائیل تھا اور اس بنا پہ وہ قوم بھی بنی اسرائیل ہی کہلائی آگے تو ان کے بیٹے حضرت یا یوسف علیہ السلام تھے قرآن کریم نے اس سلسلے میں وہاں تک بیان کیا ہے حضرت یوسف سے آگے نہیں بیان کیا بنی اسرائیل کی انبیاء اکرام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ آگے چرو کیا ہے درمیان کی کڑیاں بیان نہیں کی شاید درمیان میں یہ انبیاء کوئی ہوئے نہیں تھے اسحاق اور یاکوب کا نام لیا اس کے بعد دو لفظ کہے ہیں عزیزانِ من قرآنِ کریم کی عظمت ویسے تو سارا قرآن ہی پورے کا پورا ایک عظیم کتاب ہے لیکن بعض مقامات میں ایسی الفاظ استلاحات آتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر آج کی دنیا کے سامنے بھی قرآن کو یا اسلام کو یا اس کے نظام کو پیش کرنا ہو تو یہ مقامات ہیں جنہیں پیش کرنا چاہیے انہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کن بلندیوں پر قرآن یہ بات کہہ گیا ہے انبیاءِ کرام کا ذکر ہو رہا ہے اور خصوصیت بتائی ہے دو لفظوں ان دو لفظوں کا جو امتزاج ہے جو مجموعہ ہے اسے سامنے رکھ لیا جائے تو ساری سیاست کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دو لفظوں دو خصوصیات ایک کے اندر جمع ہونی چاہیے اس مقام پہ ذکر تو انبیاء کا کیا ہے لیکن جو بھی انبیاءِ کرام کے راستے پہ چل کے نظام قائم کریں یہ خصوصیات ان کے اندر ہونی چاہیے اور یہ اگر خصوصیات کہیں جمع ہو جائیں تو آپ دیکھئے کہ پھر اس کا نسکہ کیسا ہو جائے مجھے احساس ہے کہ آپ کو انتظار ہے کہ میں وہ دو لفظ جلدی سے بھی آنکہ ہوں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی اہمیت کا تقاضی یہ ہے کہ ذرا آپ کی توجہات کو مرکوز کرنوں میں کہ آپ توچیں کہ وہ کیا کہا ہے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے قُلِ الْعَيْدِ وَلْعَبْسَارِ قُوت اور بصیرت کا مجھوہ دو لفظیں عزیزہ نے مارکہ ہوتا دنیا میں یہ ہے کہ ملوکیت آتی ہے ملوکیت پرانی اسطلاعہ اب ہو گئی اور ہر دور میں جہاں قوت ہو اور بصیرت نہ ساتھ ہو تو ملوکیت اسے کہلی ہے سب سے بڑا استبداد انسانیت کے لیے سب سے بڑی لانت وہ اقتدار ہے کہ صاحب اقتدار جو ہو یا اقتدار جو ہو اس میں بصیرت نہ ہو اور دوسری طرف قیفیت یہ کہ ارباب بصیرت ہو لانش مند ہو انہیں کو اقتدار حاصل نہ ہو یہ ملوکیت کا جو نظام ہے جس میں وہ قوت اپنے ہاتھ میں جو رکھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ارباب دانش کو کوئی حصانہ اس میں مل جائے ان کا کوئی عمل دخل نہ اس کے اندر ہو جائے چنانچہ اس سے سنبیت یا ڈوئلزم بیدا ہوتی ہے یہ ارباب دانش اور بینش ارباب افسار جسے قرآن نے کہتا ہے یہ دانش اور بینش والے لوگ جو ہیں ان کو اتنا دور الگ رکھا جاتا ہے کہ اقتدار میں ان کا حصہ ہی نہیں ہوتا ان کو کوئی اپنی اقتدار نہیں ہوتا اقتدار میں حصہ ہونا تو ایک طرف ان کو تو بات کر رہے ہیں کی اجازت نہیں ہوتا انہیں ایسے مقام پر رکھا جاتا ہے قوت بلا بصیرت کے رہ جاتی ہے دونوں اپنی اپنی جگہ یہ ان کی اقل و فکر اور علم اور تدبر و بصیرت و فکر و فاہم کسی کام نہیں آتا وہ گوشوں میں سمتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں یا پھر وہ اپنے ہی خیالات کے اندر مس جسے اقبال نے یہ کہا ہے حالانکہ خود ارباب بصیرت میں بلان تری مقام تھا ہمارے دور میں شخص کا لیکن وہ بات ٹھیک کیا گیا اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے بری ہے مستیے اندیشہ ہائے افلاقی زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کی باتیں کرتے رہیے وہ اس لیے کہ ملوکیت میں اجازت ہی اس کی دی جاتی ہے کہ آسمان کی باتیں کرتے رہو تم اس میں تو تقسیم اس قسم کی ہوتی ہے وہ جو پرانی ایک سعبی کی کہاوت ہے کہ وہ دو بھائیوں پر جھگڑا تھا آپس میں وراثت کا ایک ہی مکان تھا اب اس کے متعلق وہ وراثت میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ تقسیم کس طرح سے کی جائے تو وہ جو صاحبِ صورت تھا اس سے کہا کہ بات بڑی آسان سی ہے تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے میری ضرورت بڑی کام ہے یہ ایک کھوٹا ہے چھوٹا تھا یہ تقسیم اس کی یوں کر لیتے ہیں کہ کام از کم میرے پاس رہے یہ از سہن خانہ تابہ لبے بام از آن من یہ نیچے سہن سے لے کے یہ چھت تک جو ہے یہ اتنا سا کوٹھا یہ تو مجھے دے دو از بام خانہ تابہ سوریہ از آن تو اور چھت سے لے کے آسمان تک تمہاری ٹھیک ہے نا میں اتنے پہ ہی راضی ہوتا ہوں تمہیں بڑی ضرورت ہے بھائی اور تم چھوٹے بھی ہو میرا یہ بھی حق ہے کہ تمہاری پرورش بھی کروں یہ تقسیم ہوتی ہے آج سہن خانہ تابہ لبے بام وہ تو اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوتا ہے اور انہیں اجازت ہوتی ہے کہ آج بام خانہ تابہ سوریہ از آنے تو وہ کہتا ہے کہ بری ہے مستیہ اندیشہائے افلاسی اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامیں بری ہے مستیہ اندیشہائے افلاسی اور یہی ہے وہ تقسیم یہی ہے ڈولزم وہ سنویت کہ جو ملوکیت کے اقدار کا خاصہ ہے اسی لئے شخص نے دو مصروں میں بات بڑی اہم کہی ہے کہ رائے بے قوت بصیر رائے بے قوت ہما مکر و خسون اور قوت بے رائے جہلست جنوب اور قرآن نے کہا کہ یہ جو ہمارے نام پہ نظام قائم کرنے والے انبیاء آتے تھے ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھے کہ اُلِلْ اَيْدِ وَالْعَبْسَار آپ نے ظہر فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ مقامات جن سے اسلام کی قرآن کی عظمت حویلہ ہوتی ہے ان مقامات وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ دیکھئے یہ کیا کہہ گیا ہے یہ بات چودہ سو سال پیش تر تو تر ایک تر رہی آج بھی کسی انسانی فکر کی یہ بات ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ نظام بتائے جس میں اقتدار اور بصیرت ایک ہاتھ کے اندر پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ فلسفر کی ہاتھ میں ہونی چاہیے غلط کہا تھا یہ حکومت اور فلسفر کی بات نہیں ہے یہ علاق علاق ان کے ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک فرد ہونا چاہیے جس کے اندر حکومت اور اقتدار کی خصوصیات بھی ہوں اور بصیرت اور تدبر کی بھی خصوصیات ہوں ایک میں یہ چیز ہونی چاہیے اور اس مقام کی بلانتری مقام کے ہوپر جو اس نے بتایا ہے انبیاء کا ذکر کیا اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء اکرام محض پوجہ پاڑ کے طریقے سکھانے کے لئے نہیں آیا کرتے پرانے کریم نے تو حضرت ابراہیم اور ان کی ذریعت کے متعلق کہا کہ ہم نے نبوت بھی انہیں دی اور انہیں ہم نے ملک عظیم بھی دیا عظیم مملکت بھی دی ورنہ اگر صرف نبوت ہو اور مملکت ساتھ نہ ہو تو وہ تو پھر رائے بے قوت ہو جاتی ہے پھر وہ جو قوت اور اقتدار ہے ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جہاں یہ رائے نہیں ہوتی نبوت کی خصوصیات جو ہیں ان میں یہ ہے کہ رائے اور قوت دونوں ایک مقام میں جمع ہوتی اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے پھر انسانیت بڑھ سی پھول کی کھلتی اُلِلْ اَیْدِي وَلْ اَبْسَارِ کہا کہ یہ تھے چنے ہوئے خلاصہ تھا یہ انسانیت کا جو ان حضرات انبیاء اکرام کے اندر آیا اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدْدَار وہ تو خصوصیات بتائیں تھی کہ وہ قوت بھی ہو اور بصیرت بھی ہو اور مطمع نگاہ جو ہے ذِكْرَدْدَار یہ عَدْدَار ہے الْاَفْلَام کے ساتھ نَصْبُ الْاَيْن جو ہے اس کی اوپر ہمیشہ ان کی نگاہ رہتی ادھر ادھر نگاہ نہیں ان کی ہوتی وہ خلاصہ تھے انسانیت کا اور نَصْبُ الْاَيْن پر ان کی ہمیشہ نگاہ رہتی تھی اور نَصْبُ الْاَيْن یہی نہیں دار تو ہر مقام کو کہتی ہے اور عَدْدَار جو الْاَفْلَام کے ساتھ آگیا وہ نَصْبُ الْاَيْن متین کردہ جو تھا خدا کا اس کی طرف ان کی نگاہ رہتی تھی اور بصیرت اور قوت دونوں کی بلگوتے پر وہ کاروان انسانیت کو ادھر لے جاتے تھے یہ تھا انبیاء اکرام کی خصوصیت تو میں نے کہا نام صرف لیے لیکن جو خصوصیت بتائی ہے وہ دو لفظوں کے اندر پوری داستان آجاتی ہے ان کی اور وہ نہیں ہے کہ اسی زمانے کی کہانی کہی گئی ہے آج بھی اس کی ضرورت ہے قیامت تک انسانوں کو اس کی ضرورت رہے گی کہ اقتدار اور بصیرت افراد انسانیہ سے مصطفین یہی مصطفیٰ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو ہوتے ہیں تمام انبیاء کرام کے مطلق یہی لفظہ ہے خدا کے برگزیزہ منتخب افراد ان میں سے چن کے علاق کیے گئے یہ حضرات تھے اور اس کے بعد ہے الاخیار میں نے عرض میں ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے دور ملوکیت کے ہیں جب ان الفاظ کو معنی کچھ اور پہنا دیے جائے تھے اب یہ لفظ خیر ہے زیادہ سے زیادہ اس کے معنی نیکی کیا جاتا ہے اور نیکی کا کوئی متین مقومی نہیں ہوتا وہ ہر ایک کے اپنے ذین میں علاق مقوم ہوتا ہے نیکی کا اور اس کے لئے خیر کا لفظ آجاتا ہے یہی نہیں بلکہ یہاں سے آگے جو خیر خرات کا لفظ ہمارے ہاں ہے خیرات کا لفظ پستری درجے پہ انسان یہ چلی جاتی ہے یعنی میں ابھی ارز کہتا ہوں کہ الفاظ اپنے معانی کیسے کھو نہیں دیتے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سازش کی کہ ان الفاظ کو معانی پہنایا گئے اس دور کے اندر اور وہ معانی پھر آگے چلے ہے اب قرآن کا ترجمہ ان معانی سے ہو جاتا ہے وہ خیرات یا خیر اس معنی نیکی ہو جاتا ہے اور جب آپ کی خیر خیر حضور نے فرمایا کہ خیرات سے لینے والے کا دل پتھر ہو جاتا ہے دینے والے کا دل تو یہ ہو جاتا ہے اس میں سپیریاریٹی کمپلیکس آجاتا ہے لینے والا جو ہے وہ انفیریاریٹی کمپلیکس میں مارا جاتا ہے وہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے وہ اپنے نفسیاتی طور پر دینے والا اپنے آپ کو اس سے پوچھا اور افضل محسوس کرتا ہے اور لینے والا جو ہے وہ تو شرط انسانیت سے معروف ہو جاتا ہے اور خیرات ہمارے ہاں پر افضل ترین ایک اسے کہا دیا پہنچا دیا نا انسانیت کے اس مقام کی اوپر ملوکیت کے زمانے کے مفہوم نے اب مفہوم ہی خراب سے یہ رہ گیا ان کو وہ کہا قرآن صاحب الاخیار تھے یہ خیر یہ ری جو ہے مادہ وہ اختیار اسی سے تو لفظ بنا ہے وہ اربا بھی اختیار تھے ان کو ایتھاریٹی حاصل تھی خیر تو وہ ہے جہاں ایتھاریٹی حاصل ہو کسی کے خدا کی طرف سے دیا گیا خیر ہو گا تو وہ خدا کے قوانین کو ناصل کرنے کی ایتھاریٹی ہو گا اب آپ دیکھئے الفاظ جو ہیں وہ ان کے معانی کس طرح سے بدلتے ہیں بدلے جاتے ہیں یہ تحریف بدرین قسم کی تحریف ہے ایک تو وہ تحریف تھی جس میں وہ کتاب کے الفاظ ہی بدل دیتے تھے کتاب کی آیتیں بدل دیتے تھے کنٹنٹ بدل دیتے تھے وہ بھی ایک تحریف تھی جو خدا نے کہا خدا ہی ایک فتوہ لکھتے ہیں کہتے خدا کا حکم ہے دوسری تحریف یہ ہے کہ الفاظ تو وہی رہے اور قرآن میں الفاظ تو بدل نہیں سکتے تھے کہ اس کی حفاظ کا ذمہ خدا نے خود دیا تھا آسان ہے تحریف الفاظ وہی رہنے دی جیے مفہوم بدل دی جی یہ جتنی اسطلاع ہیں آج اسلام کی آپ کیا اجتماع ہو رہی ہیں ان سب کا مفہوم بدل ہوا ہے نظام صلات نظام لقات یہ جو آ رہا ہے یہ چیزیں نیکی کا مفہوم بدل کا مفہوم یہ حکومت کا مفہوم خیرات کا مفہوم یہ سارے مفہوم آپ دیکھیں گے ان کی تہہمیں اگر تحقیق سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا کہ ملوکیت کے زمانے کی یہ چیزیں ہے جو رو قیامت تک کے لیے وہ رہنا چاہیے تاکہ ان کی خیرات لینے والا تو کچھ ہو خیرات دینا بہت بڑی لیکی ہے یہ اسی صورت میں دی جائے گی کہ آپ کے ہاں محتاج ہوں محکوم ہوں گدا گر ہوں یعنی ان کو لیکی کمانے کا ذریعہ مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے اندر محتاج یوں گدا گر وں کا افطولہ قیامت تک باقی رہے یہ باقی نہ رہیں گے تو وہ بخشے کیسے جائیں گے لا او نا نا جلد لجان دی یا سارے بسارے جائیں کام رکھو انکو نہیں تو وہ جائیں ان کی نگیاں کیسے رہا ہوں تمہارے ہاں عربی زبان میں قرآن کیوں کہتا بار بار کہ ہم نے عربی زبان کے اندر نازل کیا کہ عربی لغت کی روح سے دیکھو کس کے معنی کیا ہے یہ ہی خیر جسے آپ کہتے ہیں سار کے مقابلے خیر یہ رہ وہ ہی اختیار ہے وہ ہی خیرات رکھو وہ صاحب اختیار رہے ایک ہی معدلہ ہے ایک ہی دو لفظ اس کے ادھر کچھ اور مانے ان کے ہاں کچھ اور مانے خیرات اللہ ہوا یہ وہ لوگ تھے جہاں قوت اور بصیرت ایک جگہ جمع ہو تخیر برگزید کی ان کی اس بنا پہ تھی کہ صاحب اختیار جو صاحب اختیار نہیں وہ برگزید کیا ہوتا ہے اس کے بعد دو تین انبیاء اکرام کا اور ذکر وذکر اسماعیل والیسع وذل کی اس لئے حضرت اسماعیل علیہ اسلام یہ انبیاء بنی اسرائیل کے نام ہیں یسع وذل کفل وغیرہ قرآن میں ان کے مطلب کوئی تفصیلی باتیں نہیں آئیں عام طور پہ کہا جاتا ہے یسع یوشوی یا علیش جس کو کہتے ہیں سورات والے اور ذل کفل کے مطلب کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی جو ان کے ہاں کہتے ہیں ان کا نام ہے لیکن قرآن نے تفصیل نہیں دی ہمارے لئے ضرور نہیں یہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ہم تو وہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں جہاں تک قرآن نے ان کے مطلب کچھ کہا ہے تو یہ انبیاء اکرام بھی تھے اور ان کے مطلب وہی ایک خصوصیت ہے وَقُلُّن مِنَ الْأَخْيَار ان سب کی یہی کیفیت وہ صاحب اختیار تھے خدا کے قوانین کو نافذ پیرنے کی اتھارٹی ان کے تاثر اخیار حَذَ ذِكْرُن کہا یہ قرآن انبیاء کی داستانے نہیں ہیں تمہارے لئے حصول زندگی ہیں تمہارے لئے وجہ شرف ہے ذکر کے دو معنی قرآن میں عربی زبان میں ذکر کے معنی شرف بھی ہوتا ہے اور ذکر قانون حیات اس لئے اسے ذکر کہا گیا کہ ہر وقت سامنے نگاہوں کے تمہارے یہ رہے اور اس لئے آگے کہا وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآَبِنَ متقین وہ ہیں جو ان قوانین کی پاتداری اور نگہ داشت کرتے ہیں اور ان کا وہ دیسٹنی ان کی جو ہے جہاں انہوں نے پہنچنا ہے جو نصب الین سامنے رکھا تھا بڑا ہی حسین ہے تھا ایک لفظ حسن کے اندر ساری قرآن لے آتا ہے ہاں وہ زندگی کی تب خوش گواریاں ہوں یا ایس ہیتھائک سنس کی جواریاں لَحُسْنُ مَا بِن جَنَّاتِ عَدْنِن مُفَتَّحَتَ لَحُمُ الْعَبْوَاو ایسے باغات جن کے خیدانہ آتا اور وہاں جا کے یہ بھی نہیں کہ دروازہ کھٹ کھٹانہ پر ایسا مہمان بائزہ تران نے کہا ہے نا کہ یہ مہمان ہوں گے ہمارے ایسا مہمان جس کے لئے پہلے سے دروازے کھول دیے جائیں کیا کتنا حسین ہے یہ انتاز باغ گفتدور کا آنے والے کے لئے پہلے سے دروازے کھل دیے متقئین فیہا یدعون فیہا بفاقہت کثیرت و شراب میں نے عرض کیا ہے قرآن نے خود کہا ہے کہ آخرت کی جنہت کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا وہ سارا تمثیلی انداز ہوگی سمبال کل جائے گا مٹا کل یہاں کی جنہت جو ہے جہاں دنیا میں ہوتی اب وہ جتنی چیزیں کہے گا وہ جو وہاں کی جنہت کے متعلق کہیں گے تو وہ تو تمثیلی چیز ہو جائے اور یہاں کی جنہت کے متعلق وہ واقعہ ایسی ہی ہوں جیسی وہ یہ کہتا ہے نہایت آسائش رہنے والے جو چیز بھی جس چیز کی بھی مانگ ہوگی طلب ہوگی خواہش ہوگی وہ ان کو بلا پوف کے بغیر مشکت کے جگر پاش مشکت کے قرآن کہتا ہے محنت تو کرنی ہوتی جگر پاش مشکت کے بغیر وہ ملے گی بافرات ملے گی اور جو پچھلی دفعہ آیا تھا شعب کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی بافرات ملے ملاوٹ تک نہیں ہوگی یہ جو لفظ شراب ہے ہمارے ہاں تو شراب اس کو وائن کوئی کہتے ہے شراب جسے کہتے عربی زبان میں ہر پینے والی چیز کہتے شراب کے معنی ہی پینے والی چیز ہے شربت تو ہمارے ہاں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اسی معنی لفظ آتا ہے مشروب یہاں سے لفظ ہے جہاں سے حراب ہے اور آگے پھر وہی بات وائندہ قاسرات اترس اتراب کیا بات پہلی دفعہ میں نے ارس کیا تھا جب جنت کی خصوصیات کا تفصیلات کا ذکر آیا تھا کہ یہ حور اور عین اور یہ لفظ یہ معنی نہیں ہیں عورتوں کے لئے نہیں آتے عربی زبان میں یہ خصوصیات ہیں جو عورتوں میں مردوں میں دونوں میں ہوتی ہیں ایک خصوصیت یہ جو ہے کہ نگاہوں کو بے باست نہ ہونے دیا جائے ان کو کنٹرول میں رکھا جائے یہ مردوں کے لئے بھی ہیں یہ عورتوں کے لئے بھی قرآن میں بے داست کردار کے متلک خور کا لفظ آتا ہے زبان میں مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی ہمارے ہاں تو پھر یہ تصور ہی اور ہو گئے نا خور جب کہیے گا تو ذہن میں نہیں آتا کہ مردوں کے لئے بھی تو ہوتا ہے عین اس آنس کو کہتے ہیں جس کے لفظ زبان کے الفاظ میں نے ہر کیا ہی گان امان بعد میں آپ لوگوں کو خود سوچ نہ پڑے گا ایک ایک لفظ پر کھڑے ہو کے سوچ گا قرآن کو پھر سمجھ جائے قاسرات اس طرح یہ محض یہ جھوکی ہوئی نگاہ ہی نہیں ہوتی قاسرات کیوں کہا قرآن میں یہ ٹھیک ہے کہ ایک کو بے باک نظر آتی ہے نا دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ نا جس ہم کہتے ہیں بے عیاء کی علامت ہوتی ہے یہ اور وہ جو جھوکی ہوئی نگاہ یا کم نہیں گئی جس آپ کہتے ہیں وہ ہے ہمارے ہاں ایک لفظ کم نہیں گئی پوری طرح سے آنک کھول کی بین کسی کی طرف دیکھ کم نہیں گئی جو ہے اس کو تو اپنے انداز میں تو خالب میں بہت دنوں کے تغافل میں تیرے کی پیدا وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے یہ تو چائری ہے لیکن یہ چیز جو عربوں کے ہاں جس طرح اس کو استعمال کرتے تھے وہ ہے اصل بات وہ کہتے تھے قصر تحمہ عن الحج قصر کا لفظ یہاں آیا ہے نشانے کو تاک کے تیر نہ مار قصر نگاہ وہ ہے کہ پہلے نشانہ دیکھ کے اس کی طرف تیر نہ مار جائے صرف دیکھنے کا کام دیا جائے اوہ عزیزہ نے ساری معدستی اور حیاء اور شرم اور دیگان کی کہ ایک لفظ میں سب کچھ آگیا جتنی بے حیائی کی چیزیں ہیں ابتدا میں آپ دیکھیں کہ نشانہ دیکھ کے نگاہ کا تیر بارا جاتا ہے ہمارے ہائیں شہری کا لفظ نشانہ دیکھ کر اور وہ با حیاء نگاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ وہ نشانہ تاک کے تیر نہیں مار جاتا نگاہ سے دیکھنے کا کام دیتا ہے اور فرمایا کیا باتیں وہ کہہ جاتا ہے اور پھر یہ عربوں کے ہان جو استعمال ہوتے تھے یہ لفظ جن معنی میں وہاں سے معنی متین ہوتے ہیں کسر سہم کہتے اس چیز کو تھے اور نشانہ جو پہلے تاکہ جاتا اس میں تو ارادہ شامل ہوتا ہے کون سا نشانہ تاک نہ باندھ وہی مار نہ میں تو ارادہ شامل ہوتا ہے اور جو دیکھ نہ ہوتا ہے وہ تو سوال نہیں ہوتا وہ تو ایک تردی عمل ہے کاثرات اتر اور اترابن کیا خوبصورت لفظ ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں مسابات مرد اور عورت کی یہ بھی اس کے اندر آتی ہے اور پھر میں کہا تھا قرآن کریم میں جو زوج کا لفظ آیا ہے وہ بیوی کے لیے نہیں عربی زبان میں لفظ کمپینین کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے رفیق کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ بھی لفظ ہوتا ہے جیسا میں کہا تھا ہمارے ہاتھ تو زوجہ ہوتی بیوی ہے وہ تو زوج ہوتا ہی نہیں اس کا دروغہ ہوتا ہے وہ تو ہاتھم ہوتا ہے ہنٹر ہاتھ میں لیے یہ زبان کے اعتبار سے بھی یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں دونوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے میاں اور بیوی کے لئے رفیق کے معنی آتے یہ جو ہے رفیق رفاقت میں ہم اہنگی کی ضرورت ہو رفاقت ہوتی وہاں جہاں ہم اہنگی اور اور پھر میاں بیوی کی رفاقت جو ہے اس کے اندر تو فکر اور خیال اور مزاج اور عادرت اور ذوق ان سب کی ہم اہنگی ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے کے ذوج بن سکیں اب قرآن نے یہ بات بتانی تھی کہ انتہا درجے کی ایک مثال ایک لفظ میں قرآن دیا جاتا ہے کہ آدمی مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن تم میں بتائیں یہ مرد اور عورت یہ کس طرح مٹی کے بنتے وہ کہا کہ وہ کمہار چاک کے قریب میں نے کہا تھا مٹی جن کا جن گو کے مٹی گون کے مٹی تو وہ یوں رکھ لیتا ہے پھر اس میں سے لیتا جاتا ہے اور کچھ بناتا جاتا ہے کہا کہ یہ مرد اور عورت جو تھے وہ بنایا اس لیے ہم نے گون کے مٹی کٹھی کر دی آدھی سے مرد بنا دی آدھی سے عورت بنا دی تو انتہائی مثال ہے مصابعت کی عزیز عنی مان اور ہم آہنگی کی یہ ہم گل ہونا جو ہے ایک مٹی کے دو بنے اس مٹی کے لفظ ایک ہے عزیز عنی من اتراب دیا ہے انہوں نے وہی جو مہار مشہور تھا نا کہ وہ آدم اور وہ مٹی سے بنی تھی انسان کو مٹی سے بنایا وہ اس تحقیق میں سائنٹس کی طرح نہیں گئے ہے ان کے زبان میں یہ چیز ماہور تھی اور اسی زبان کی اعتبار سے انتہائی ہم اہنگی کے لیے یہ بولتے تھے کہ یہ دونوں ایک مٹی کے بنے ہوئے ہیں قرآن نے ان کا یہ لفظ اتراب اس کو استعمال کیا ہے رفاقہ کے لیے خواہ وہ مرد اور عورت ہوں خواہ وہ مرد آپس میں ہوں یا عورتیں ہوں یا مخلوط ہوں رفاقہ بھی جتنے بھی ہوں ان کی قیسیت انتہائی یہ ہونی یا رفیق ہونے کی کہ وہ ایک مٹی کے بنے ہوئے ہوتا یہ ہیں قرآن کی انداز خواہ یہ ہے جو ہم سلطے ورہ کرتے ہیں اور یہ یوں ہی نہیں ہے کہ چھت پھار کے دے جاتا ہے یوں ہی نہیں مل جاتا یہ جو کچھ ہے اور یہ یوم الحساب کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ قیامت وہ تو ہے ہی وہاں جا کے تو وہ ہے ہی حساب تو ہر سانس میں ہوتا ہے انسان زندگی کا ہر سانس ایک نیزان ہے جس کے اندر یہ نیک کو بد کی عمل کھلتے ہیں کیونکہ ہر عمل کا اثر اس کی خودی اور اس کی انا پر پڑتا ہے اس لئے قرآن کریم نے خدا کو صریع حساب کہا ہے وہ فوراں حساب کر دینے والا اب وہ حساب کر دیا جاتا ہے اس کے ہاں بیلنس میں جمع رہتا ہے جب بھی ڈرا کرنا ہو یہاں ضرورت ہے یہاں ڈرا کر لیجئے یہاں ضرورت نہیں پڑی وہ بیلنس آپ کا آگے چلا جائے جائے اسے ذہن میں رکھی ہے کہ بنیاد قرآن کی ساری تعلیم کی زندگی کے تسلسل پہ ہے کہ اس طبیعی موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے یہ آگے بی چلتی تو یہ جو آگے چلنے والی بات جو میں نے ابھی عرصی ہے کہ یہ ہے کہ وہ یہی کے عمال کے نتائج ہوتے ہیں جو یہاں بھی مرتب ہو کے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ زندگی نے اسی طرح سے آگے چلنا ہے وہ نتائج ساہ جاتے ہیں انسان یہی کے عمال کے نتائج ہوتے ہیں جن کے وہ نتائج اوپر کے وہاں سامنے آ جاتے ہیں کہیں سامنے آئے منعاد اس چیز کی اوپر ہے دین کی انسان کا ہر کام بلکہ نگاہ کی خیالت اور دل میں گزرنے والے خیالات یہ بھی نتائج بیدا کرتے ہیں محسوس طور پہ تمہارے سامنے یہاں نہ آئے تو یہاں اور وہاں کا فرق کچھ نہیں ہمارے نظیق تم اسی طرح سے آگے چلتے ہو کہ میں نے تم پہ زود دیا ہے قرآن کا یہ انداز عجیب بات قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے جسے تم میری کہتے ہو یا میرا کہتے ہو وہ جو اضافی چیزیں ہمار وہ تو یہاں رہ جاتے ہیں حتی کہ میری جان اور میری زندگی جسے تم کہتے ہو میرا جسم کہتے ہو وہ بھی یہاں رہ جاتے ہو اور میں جو ہے وہ آگے جاتے ہوں ان تمام عامال کے نتائج کو ساتھ لیے ہوئے جو اس زندگی میں تم سے سترزد ہوتے ہیں جن میں نگاہ کی خیانتے اور دل میں گزرنے والے خیالات اور پھر معاملہ سارا میں سے اور یہاں بھی تو معاملہ میں سے ہی ہوتا ہے جسم سے تو تو واسطہ ہی نہیں یہ شئی کچھ نہیں ہے جس کا کیا ہو جسم میں ایک ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے نظر کی میں کے ارازوں کو بروے کار لانے کے لئے انسٹرومنٹ ہیں بڑائی کے پاس جیسے اکاری ہوتی ہے اکھلشہ ہوتا ہے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں یہ میں کے فیصلوں کو بروے کار لانے کے انسٹرومنٹ میرا جی چاہتا ہے کہ جی فکل ہوں میں تو یہ فکل دی میرے آج نے میرے اس نیا کے فیصلے کو بروے کار لانے کا ذریعہ بنتا ہے میں آگے چلتی یہ بات یہ تھا قرآن نے کہا حساب کے معنی یہ ہے مسلسل یہاں سے یہ مرتب ہونا چلو ہو جاتا ہے مسلسل آگے چلتا ہے کہا یہ جو ہم نے کہا ہے حسن عمل کے نتیجے میں جو نظام قائم ہو گا وہ یہاں قائم ہو یا اس کے بعد اگلی دنیا تک مسلسل چلے یہ وہ رزق ہے جس میں کمی واقعہ نہیں ہو باقی یہی رہتا ہے یہ رزق کس طرح سے ملتا ہے سارا قرآن اس کو بتا یعنی ایک اصول اس کے لئے اس نے بتا ہے باقی رہنے والا جو کم نہیں ہوتا یاد رکھو باقی وہ عمل رہے جو نو انسانی کی منفط کے لئے کیا جائے نو انسانی کی منفط کے لئے جو کام کیا جائے گا بقا اس کام کے لئے اس کی دنہ پر جو رزق ملتا ہے مالہ من نفات کچھ میں کمی واقع نہیں ہو حضر کہا یہ تو ہوا ان کا کہ جو صاحب اخیار تھے ایدل وال افسار تھے قوت اور بصیرت کی خدا کی افدار کے مطابق انہوں نے نظام قائم کیے تھے اپنی زندگیاں اس قالب میں ڈھالی تھی یہ تو ان کا ہے حضر وَإِنَّا لِتَاغِينَ لَشَرَّ مَا بن جہن اور اس کے مقابل میں یہاں تاغین لگایا ہے اقدار خدا بندی سے سرکشی برتنے والے ایک تو صرف انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹیب سا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ایک اس کی اللہ رغم سرکشی برتتا کہ نہیں ہم اس کے خلاف کریں گے یہ یہ جرم کی بڑی شدید تری شکل ہوتا ہے سرکشی برتنے والے ان کا انجام ان کا ٹھکانہ جو ہے وہاں خیر کہا تھا یہاں شر کہا خیر اور شر جس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے حقیقت میں یہ انسانی ذات کی اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ان کا نام جن عمال سے انسانی ذات کے اختیارات میں وسطیں ہوتی ہیں وہ عمل خیر کو سر شر ہے وسطوں کے معنی یہ ہیں کہ قوانین خدا بندی کو ناقف کرنے کے اختیارات اور صوت ہیں اپنی مرضی سے نہیں یہ کچھ اور جس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے یا وہ ان کو استعمال کرتا ہے تخریب کے لیے تو وہ عمال شر ہو جاتے اثر دونوں کا انسان کی اپنی ذات سے پڑھ کر ہے اس کا نام کہا جہنم میں نے ارز کیا تھا ان لفظوں کا انیلیس تذکیہ میں کرتا چلا آرہا ہوں جہاں جہاں یہ آثی ہیں بار بار دورانے کی اس میں انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے تو جہنم وہ مقام ہے جہاں انسانیت جلائی جاتی ہے جسموں کا تو سوال نہیں جہنم اور وہ جہین جہاں انسان کی ترقی رکھ جاتی ہے تہہر جاتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا جہنم یس لاؤنا فبیس النا اس میں وہ داخل ہوگے اور نہائی برا ٹھکانا ہے آزر یہ یوں ہوگا فَلْ يَزُوْقُوْهُ حَمِيمٌ وَغَسْطَ حجیب الفاظ میں نے عرص دیا قرآن کریم ان آیات میں دو دو لفظ آتے ہیں پتہ نہیں معانی کی ایک دنیا ان کے اندر مضمت ہوتی ترجموں میں اس جہنم کے متلک بتایا یہ جا ہے کھولتا ہوا پانی اور یخ بستا پانی یہ یہ جو یہاں بتایا جہنم کے متلک یہ ہے کیا میں نے ایک پورا درس اس میں دیا تھا جس میں بتایا تھا محکومیت کی بہترین شکل جو ہے جہنم کے دروغے کا نام مالک اور قرآن کہتا کہ جب کوئی انسان کسی انسان کا مالک ہو جاتا ہے تو یہ شررد دواب ہوتا ہے اور وہ جہنم میں ہوتے ہیں یہ دونوں جہنم میں ہوتے ہیں قرآن نے تو یہ کہا ہے وہ اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہ شرف انسانیت سیاری ہو جاتا ہے اب اس نظام میں جس کے اندر قیثیت یہ ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کے محکوم اور مہتاج ہو جاتے ہیں دو لغزوں میں اس نے اس کا نقشہ کھینج کے رکھ دیا ہے کہ اس نظام میں ہوتا کیا ہے یہ حمیم ہے اور غصات رکھ ہمیم کے معنی ہوتا ہے حرارت کی تیزی بہت زیادہ عدد حرارت سرکشی شر قوت اکتدار بے باگ اس کا نام اس نے رکھا ہے شر اور حرارت جسے جنم کی آد بھڑتی ہے ایک طرف تو یہ انتہا کے اوپر ہو سا دوسری طرف یہ غصات کے معنی دوسری طرف وہ عوام ہوتے ہیں جن کی رگوں کے اندر خون مجمد ہو گیا ہوتا ہے ان کے اندر آزادی کی طرف غیرت حمیت کی حرارت باقی نہیں رہت خون نہیں رگوں میں ان کے ہوتا وہ جو عرو کے مردہ جسے کہا ہے انہوں سے یا بستا خون زندگی تو نام ہی خون کی حرارت کی ہے زید آن مار جتنی اس میں حرارت کم ہوتی جاتی ہے زندگی کم ہوتی جاتی اور جب وہ حرارت ختم ہونے کے بعد حتی کہ یا بستا ہو جائے وہ خون تو پھر تو سوتی ہے کہ اس میں زندگی کی رمض تک باقی نہیں ہے تو غلط استبداد کی حرارت اور شول خزنی جو ہے وہ التعا پہ ایک طرف ہوتی ہے دوسری طرف یہ معکومی جو ہوتی ہے اس میں خون میں حرارت ہی باقی نہیں رہتی ہے اس میں غیرت اور حریت کا نسان تک نہیں ہوتی یہ دو چیزیں ہوتی ہے ایک ایک ہی نظام ایک ہی اس کی حرارت ہیں تو شول کے جن مقابلے میں انسان جو ہے کل پھر کے نظر آتے ہیں رگوں میں خون ان کے یخ بستہ ہو چکے تو چاہے آپ نے یہ دو لفظوں میں کیا کہا گیا ہے قرآن غور فرمایا جہنم کس کو خیال ہو کیوں اس کے دار ہو گے کو مالک کا ہے انسانیت تو عزیز آنیم وہ ہے جس میں شرف اور تقریم انسانیت باقی رہے جہاں کسی انسان کو کسی طرح سے بھی ضلیل کیا آپ نے انسانیت ختم ہو گئی وَلَا قَدْ قَرْرَمْ نَ بنی آگر کہا ہم نے ہر انسان کو واجب تقریم تعدہ کیا مملکت انسانیت کی مملکت کہتے ہیں کہ اس میں ہر انسان شرف انسانیت سے سر فراغ ہو جہاں کوئی انسان ظلیل ہو جائے وہ معاشرہ قرآنی اور اسلامی نہیں شرف انسانیت تقریم انسانیت احترام انسانیت حمیم وغساک کی قیفیت وہاں ہوتی وآخر من شکل ہی ازوار کہا پھر یہ ایک چیز نہیں پھر اس میں سے ملتی جلتی قسم قسم کے عذاب انسان اندر ہوتی پھر پوچھو ہی نہیں کتنی شکلیں اختیار کر لیتی ہے اصل یہ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا دعا ایک درس آس گزرت ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ جہنم میں قرآن نے دی بڑی تفصیل یوں تو میں نہیں کہوں گا بڑے دلچسپ ہیں تو دلچسپ لیکن بڑے عبر تاموز ہیں یہاں اگر کہ اس کی تفصیل نہیں دی آیات میں تفصیل بات دوسری آیات میں تھی سارے حوالے بھی آپ دی دو تین درس میں بیان کیا تھا بڑے عبر تاموز اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آنے والا جہنم ہے وہاں قیامت میں اس کے اندر جل رہے ہوں گے اور آپس میں کر رہے ہوں گے قیامت موجود ہے وہ غلط نظام جو ہے جہنم ہے جس کے اندر انسانیت جلتی ہے جلستی ہے اور اس کے اندر پھر یہ دونوں فریق ہوتے ہیں ان کی جو ماجریات ہوتی ہیں جو گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر قرآن انہیں اس طرح ڈرامیٹیکل بیان کرتا ہے مہاقاتی انداز سے بیان کرتا ہے کیونکہ بات سمجھ میں زیادہ اچھی آتی ہے اب سٹیکٹ طاق یا نظری بات جو مہاکم لیڈروں سے کہا جائے گا کہ یہ جو پیچھے تمہارے ہاں یہ بھیڑ چلی جا رہی ہے پیچانتے ہو جانتے ہو یہ کاؤں کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اکل و فکر سے کوئی کام نہیں لیا دھڑا دھڑ تمہارے پیچھے چلتے گئے اگلی سال نار تم جہنم میں پہنگے یہ بھی تمہارے پیچھے جہنم میں پہنگے یاد ہے سورہ ابراہیم میں جو قرآن نے کہا ہے عجیب الفاس تباہ کرتے ہیں کاروان انسانیت کو وہ لیڈر جو نے اس منڈی میں جا کے اتارا جسے اتارا دینا کہتے ہیں سامان کا اس منڈی میں جا کے اتارتے ہیں جہاں انس جن سے قاسد کا کوئی خریدار نہیں ہوتا اس منڈی میں جا ہوا انہم سال نار تم آگے آگے تھے تم آئے یہ بند کیے ہوئے آنکھیں پیچھے پیچھے یہ ان یہ ان سے کہیں گے پیچھے جانے وارے یہ ان سے مر کے کہیں گے یہ جہنم تم نے ہمارے لیے تیار کی مرحبا کا لفظ جیسے ہم ویلکم کہتے ہیں کسی کو کسی کو دیکھ خوش ہو خوش آم دید اس کو کہنا استقبال اس طرح سے کرنا اور اس کے مقابل میں وہ جو آنے والا آئے اور ماتے کی اوپر ساتھ ساتھ شکلیں اور سردہ چہرے کی اوپر نمودار ہو جائے کہ کتھوں آگئی بلا آئے مہم لا مرحبا اس وقت وہ کہتے تھے کشامدیت کسی تو نہ کہا کہ یہ جو وہاں ان کے تعلقات ایسے دیکھتے تھے کہ یہ آتے تھے اس قسم کی اجارت اندر آج تم لے آئے ہو اور ہم سے توقع یہ رکھتے ہو کہ ہم مرحبا بھی کہیں یہ ہے تمہاری کیفیت اب دیکھیں وہی نقشہ جو پہلے قرآن نے بیان کیا تھا چند الفاظ میں دور آتا قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا حَاظَ فَزِدْحُ خدا سے وہ کہیں گے کہ ہمارے بروردگار یہ جنہوں نے ہمارے لئے یہ جہنم تیار کیا تھا انہیں دوہری سزاد ایک تو ان کے اپنے جرائم جس کی وجہ تھی یہ خود جہنم میں گئے اور دوسرے یہ جو ہمیں جہنم میں دخیل کے لئے آئے اس کے لئے سزاد اور آپ کو شاید یاد ہو جو کہا گیا تھا جواب میں خدا کی طرف سے کہ دوہری سزاد کہتے ہو تو تم دونوں کو دوہری سزاد آج تم الزام ان کے سر بھرتے ہو ان کی قوت کیوں تھے ان کا اقتدار ان کے بھروسے پہ قائم تم ہی تو تھے جن کی قوت کے بھل بھوتے کی اوپر یہ اتنی سرکشی بھرتے تھے تم اگر ان کے سامنے سجدہ رئیس نہ ہوتے تو یہ خدای کی مسندوں کی اوپر براجمان ہو نہیں سکتے اگر یہ بلاواسطہ اس جرم کے مجرم ہے تو تم بلاواسطہ اس جرم کے مجرم ہو اس لئے دونوں کو دکھنی سزاد ملی ہوتی ہے تو کہنے کی بات سزاد ملے گی جس جہنمی معاشرہ کی اندر یہ جی رہے ہوتے ہیں تو سزاد ملی ہوتی ہے زیفن فی الناس اب آپس میں کچھ بات بڑی جلچسپ بات یہ ان سے کہیں گے کہ وہاں ہم جن لوگوں کے متعلق کچھ توقع کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہم درد ہو سکتے ہیں یہ کوئی صاحب اور رائے ہو سکتے ہیں یہ کوئی اچھے انسان ہیں اندر کردار کے لوگ ہیں تمہاری قیفیت یہ تھی تم کہتے تھے کہ یہ بدترین خلائق ہیں یاد رکھو معاشرہ میں سب سے زیادہ کرید ہیں سب سے زیادہ تمہارے دشمن یہ ہیں ان کے قریب نہ جانا کہیں کہا یہ جو لوگ تم کہا کرتے تھے کہ یہ تو سب سے زیادہ مجرم وشریف اور بدترین خلائق ہیں تو انہیں تو سب سے پہلے جانم میں ہونا چاہیے تو وہ تو یہاں ہیں نہیں جانم میں وہ اگر ایسے ہی تھے جیسے تم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا تو انہیں تو سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے یہ کیا ہوا کہ تم بھی جانم میں ہم بھی جانم میں کے اوپر کتنا عجیب انداز ہے بات بیان کرنے کہ مفضو وہ یہاں کہیں نظر نہیں آرہے بتاؤ کچھ تو کہو تمہارے کہنے کے مطابق ہم ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور یہ ذہن پہ تھی کہ سب سے بڑے جہنم کے کندے یہ ہیں یہ لوگ جو ہیں کچھ تو کہو کہا یہ وہ واقعی یہاں نہیں ہے جہنم میں یا کچھ ہماری آنکھوں کو نگاہوں کو کچھ ہو گیا ہے جو وہ نظر نہیں آتے کچھ تو کہو کچھ تو بتاؤ ہمیں یہ کیا ہے ہماری نگاہ کا پھیر ہے وہ نظر نہیں آتے یا وہ واقعی نہیں ہیں جنہیں تم نے اس قدر سیار رو کر کے ہمارے سامنے پیش کیا تھا وہ نہیں ہیں یا ہماری نگاہوں کا پھیر ہے یہ جو لفظ کچھ تو کہو عزیز آنے من مایوسی کی انتہا ہوتی لیکن یہ صرف تنز نہیں اس میں ہوتی اس میں عزیز آن من مایوسی کی انتہا ہوتی ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انتے پوچھا جائے اوکم بخت تو کچھ تو کہو اور ان کے پاس بھی کہنے تو کچھ نہیں ہوتی کچھ تو کہو کچھ تو کہو بری دید میں میں نے کہا مایوسی کی انتہا اس لیے قرآن نے کہا جہنم والوں کے لیے مبلسون مایوسی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے جن کی قیفیت یہ ہوگی کہ وہ مرنا چاہیں گے مر نہیں سکیں گے موت آتی ہے پر نہیں آتی بار بار کوشش کریں جہنم سے نکلنے کی دوبارہ اس کو وہیں بھینک دیا جائے گا لوٹا کر نکل نہیں سکیں گے میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو انتہا ہے یہ مجیوسی اس لیے قرآن نے مبلسون کہا انتہا اور کہا ہے کہ یاد رکھو قرب اور درد اور عذاب کی انتہا ہوتی ہے جب انسان اس درجہ تک مجیوس ہو جائے کہ کوئی راستہ اس کو نظر نہ آئے تکنے مار کے نکلنے کی کوشش کرے جہنم سے اور اس سے وہ نکل بھی نہ سکھے یہ قیسیت ہے کچھ تو کہو ایسے مقام کے اوپر ان کے تیار آتا ہے کہ وہاں تو اتنا کچھ کہا کرتے تھے کچھ تو کہو کہ کیا ہو عزیزان امان بعض وقت آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بعض ریفرنس سے بعض چیزیں نیسے کہتے ہیں نازل تو ہوتی ہیں کچھ تو کہو کی انتہائی مایوسی جو ہے عمد ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کہ ایک مایوس کے دو تیم شیر سندھی ہے افو گم ہوئی ہے کہاں قلید سہر بڑے غان سے سنو گم ہوئی ہے کہاں قلید سہر گردش روز گار کچھ تو کہو گم ہوئی ہے کہاں قلید سہر گردش روز گار کچھ تو کہو گم شدہ راستوں کے ویرانوں کیا بات ہے شخص کہیے آئے گم شدہ راستوں کے ویرانوں داستان غبار کچھ تو کہو گم شدہ راستوں کے ویرانوں داستان غبار کچھ تو کہو اس کے بعد شیر شرپڑا بھی نہ جاہے کیا کہیں غم کی انتہا بھی ہے کیا کہیں غم کی انتہا بھی ہے غم کے پروردگار کچھ تو کہو مبلسون قرآن نے کہا ہے جاہل وہ وہاں ان سے پوچھیں گے کچھ تو کہو کہیں غم کی انتہا بھی ہے غم کے پروردگار کچھ تو کہو آپ نے دیکھا عزیز آمیمان یہ وہاں بات تھی کہو کچھ تو کہو ہماری نگاہوں کا پھیر وہ نظر نہیں آتے جا وہ یہاں جن کے متعلق یہ کچھ کہا کرتے تھی اور تم اور ہم سارے جنلوں کی اندر ہے کیا بکشہ قرآن کھینجتا ہے کچھ تو کہو کہو یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ واپس میں یہ کچھ کہیں گے افسانہ نہ اسے سمجھو یہ ایک حقیقت پہ کبرا ہے جسے ہم بیان کرنے یہ حق ہے ایسے مقام پہ یہ ہوتا ہے یہ حق ہے یہ رسول ان سے کہہ دو میرا کام تو اتنی تھا قُل اِنَّمَا اَنَا مُنزِرٌ وَمَا مِن الٰہٍ الٰہٍ اِلَّا الْوَحِدُ القَحَار میں تو تمہیں زندگی کے خطرناک گھرچوں سے آگاہ کرنے والا میرا کام تو اتنی میں زبردستی تمہیں صحیح راستے پہ نہیں لگا سا زبردستی راستے پہ لگایا ہوا چلتا ہی نہیں میرا کام تھا صحیح راستہ دکھا دینا وہ میں نے دکھا یا اور صحیح راستہ یہ ہے کہ یاد رکھو اقترار احرق حکومت خدا کے سوا کسی انسان کو آسل نہیں ہے یہ ہے جو بات میں کہنے کے لئے یہاں آجاؤگے شرف انسانیت محفوظ ہو جائے مایوسیوں سے بچ جاؤگے جہنم سے بچ جاؤگے میں تو یہ کہنے ہوں کون سا خدا رب سماوات وال عرض وما بین ہما یعنی حالانگ کہ یہ انٹائر یونیورس اس میں آجاتا تھا سماوات وال عرض سے لیکن ایک اٹموسفیرک سپیس بھی ہوتی ہے تو ما بین ہما بھی قرآن نے یہ کہہ دی تمہیں تو یہ خلاہ نظر آتا ہے تمہیں کیا پاتا ہے کہ اس کے اندر اس خلاہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے رب السماوات یہاں رب کہا ہے میں نے کہا ہے ان آیات ان صورتوں میں اور قرآن میں اکثر مقام تھے دو دو لفظوں کے اندر وہ اتنی بڑی حقیقت کہا جاتا ہے جیسا ابھی میں نے یہ ارز کیا تھا قوت اور بصیرت دونوں حاصل ہو نبی کا مقام یہاں دیکھئے دو لفظ کہہ گیا ہے قرآن الا اقتدار کا مالک صرف خدا ہے حق حکومت صرف اس پھر میں آگیا یہی کہ وہ دو لفظ اگر اکٹھے کیے جائیں اقتدار اور بسکوت اور بصیرت کو تو ایسا امتضاج اس سے ہوتا ہے انسانیت کی پٹھلی پہ گاڑی چلتی یہاں بتایا کہ مقصد حکومت کہا غلبہ اور اقتدار تو خدا کو حاصل ہے صرف اس کو کہہ کے لیے ہے عزیز الغفار اس کو انتہائی غلبہ اس لیے حاصل ہے کہ ہر ایک کو حفاظت مل جائے کیجئے ان دونہ چیزوں کو اکٹھا عزیز آن امام پھر دیکھئے کیا نقشہ سامنے آتا جنت بن جاتی ہے یا نہیں یہ دنیا اقتدار اور تصول یہ عزیز کا لفظ جو عزت اس کے حال عزیز ہے وہ غلبہ اور اقتدار انتہائی اس کو حاصل ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں لیکن کہہ کے لئے ہے وہ غلبہ اس کا خواف تعدہ کرنے کے لئے تہرر تعدہ کرنے کے لئے کمزوروں کو ضعیفوں کو اور ناتوانوں کو جو کچھلے ہوئے ہیں اور کچھلنے کے لئے دبانے کے لئے ہڈیاں توڑنے کے لئے یہاں تو غلبے کا ایک ہی مفہوم سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر جہاں بھی سارے دنیا میں آج انسانوں کے حکومت انسانوں سے ہے کہہ کے لئے ہوتا ہے یہ کیوں قوت اتنی حاصل کرتی ایک قوم دوسری قوم کو کچھلنے کے لئے ایک دوسرے فرد کو کچھلنے کے لئے غلبے کا مطلب ہی ایک لائی لیا جاتا ہے اتنی پاور ہو کہ وہ سپر پاور ہو وہ کہتا ہے یہ اتنی پاور کا مالک وہ خدا کہے کے لئے اس کی پاور ہے غفت تاکہ کسی کو کوئی خوف اور حضن نہ ہو ہار ایک محفوظ سید کرے اپنے آپ کو غلبہ اور طاقت اس لئے ہونی چاہیے تو خدا کے نام پہ جو آپ نظام قائم کریں گے خدا کی یہ صفات اس میں محفوظ شکل میں کار فرما ہوگی یہ پہچاننے کے لئے جاننے کے لئے کہ نظام خدا وندی کیا ہے اور وہ ہے یا نہیں دیکھنا یا یہ کہ اس میں خدا کی صفات کار فرما ہے یا نہیں بہد بشریت اس کا نام ہے نظام خدا وندی یا حکومت خدا وندی اللہ تعالی یہاں آگے کرزی پہ نہیں میٹھ جاتا اس کی صفات کا انعکاس ہوتا ہے پرتو ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جو اس کے نام پہ اس کی افضار کے مطابق قائم کیا جاتا ہے اب یہ جو اس کی دو صفتیں ہیں العزیز الغفار پہلی چیز تو یہ ہے حفاظت دوسروں کی حفاظت تو ایک طرف جس کے پاس قوت نہ ہو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس لئے حفاظت کرنے والے کے لئے عزیز ہونا تو نہائیت ضروری ہوگی لیکن عزیز ہی اگر وہ ہے قوت اور تسلط اس کو حاصل ہے اور مقصد اس کے اپنے ہیں تو وہ تسلط تو پھر چنگیزی اور ہلاکوخانی ہو جائے گا وہ اقتدار اس کا ہو وفاریت کے لئے بے خوفی اور امن کے لئے حفاظت کے لئے آپ معلوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت المؤمن بھی ہے تو ہم تو مؤمن سمجھ دیں نا اس کا ترجمہ ہمارے ہاں ہو گیا ایمان لانے والا تو خدا نے اپنے آپ کو جو مؤمن کہا ہے تو ہم تو خدا پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کیسے ایمان لاتے ہیں المؤمن ایمان لانے والا اس کا تو مادہ ہی الف مین نون ہے جو امن ہے مؤمن کے معنی ہے نظام کائنات امن کا ذمہ دار امن کا ذام اور یہ جو اس کے نام پہ یہاں مؤمن بنتا ہے یہ انسانیت کی دنیا میں امن کا ذام ہوتا ہے امن کی زمانت تو وہ ہی دلا سکتا ہے جس کے پاس پھر وہ عزیز بھی ہو جو اپنی حفاظت کے لئے دوسروں کا محتاج ہو وہ غفار کیسے ہو سکتا وہ عزیز کیسے ہو سکتا قوت کا یہ مقصد ہے قرآن نے بتا دی قوت کا ہونا نہ ضروری ہے آل عزیز ہوگا تو غفار ہوگا نا وہ لیکن قوت کا مقصد غفاریت ہے عزیز آن مان وہ جو اس نے یہ کہا ہے نا قوت کے لئے کہ لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بتر حوث یعنی اس کا مقصد اگر غفاریت انسانیہ نہیں ہے لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بتر ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق ہر زہر کا تریاق تو ہے تو فاریت جس کا مقصد ہو جائے نو انسانی کو ہر قسم کے خوف اور حزن سے محفوظ رکھنا تو ہر زہر کا تریاق تو ہو گیا اور یہ کس طرح ہوتا ہے وہ بھی اقبال نے عجیب چیز بتا دی قرآن کریم نے یہ کہا ہے نا کہ ہنے انبیاء کو کتاب بھی دی وَأَنزَلْنَ مَا أَحْمُ الْحَدِيث اور ساتھ اس کے شمشیرِ خَارَ شَغَاف بھی نازل کی کتاب اور اس کے ساتھ تلوار این دو قوت حافظ یک دی گھن یہ شخ بھی دو لفظوں کے اندر کیا کچھ نہیں کہا جاتا عزیز اور غفار قرآن خالی ہو اور اس کے ساتھ قوت نافضہ نہ ہو تو واز بن کے رہ جاتا ہے وہ محفوظ ہی نہیں رہتا اور تلوار خالی ہو اور قرآن کی اس کے ساتھ فابندی نہ ہو تو وہ زہر حلال بن جاتی بے باق ہو جاتی این دو قوت تلوار قرآن کی حفاظت کرنے والی قرآن تلوار کی حفاظت کرنے والا کہ بے باق نہ ہو این دو قوت حاصد یک بی گرم کائنات زندگی را محوی رند امتزاج کے ساتھ یہ ہے عزیز الغفاظ یہ ہی ہے جو عبد مومن خدا کے نام پہ جو یہ ذمہ داری لیتا ہے قائم رکھنے کی یہ جو صفتیں ہیں خدا کی صفات جو ہیں وہ انسانوں کے اندر مناقص ہونی چاہیئے على حد بشریت اور اس نظام کے اندر ان کا پرداؤ ہونا چاہیئے جو ان کے ہاتھوں سے قائم ہو مومن کے مرد مسلمان بلکہ یا مومن کے متعلق یہی دو چیزیں ہیں جو کہیں ہیں اکبال نے چار لفظ استعمال کی ہیں لیکن اصل میں دو ہی چیزیں ہیں کہ قہاری غفاری قدوسی جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو اصل میں قہاری اور غفاری جو ہے یہی ہے وہ قدوسی اور جبروت یہی دونوں چیزیں ہیں تو یہ جو قہاری اور غفاری ہے جہاں تو لیا اس نے عزیز غفار آپ دیکھتے ہیں دو دو لفظوں کے اندر یہ کتنے کتنے سیاسی اخلاقی فیانہ معاشرتی مسائل حل کر جاتا ہے قرآن نظام حکومت دو لفظوں کے اندر دیا اقتدار کے نافذ کرنے والوں کے لیے قوت بھی اور بصیرت بھی نظام کے متعلق کہا کہ قوت حاصل ہو حفاظت کے دینے کے لیے اب اس کی تفصیل پھیلاتے چلے جائی نکتہ ماسکہ تو اس نے دے دی عزیز الغفار لیکن ترجمہ اور تفصیل سے آپ جائیں گے تو عزیز عزت والا غفار بخشنے والا کیا سمجھے آپ اب سوال یہ پیدا ہو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ شروع سے یہ چیز کہی جا رہی کہ حضور نے کہا تھا کہ وہ انقلاب آنے والا ہے ہمارے ہاتھوں سے وہ برپا ہوگا جس کا نقشہ یہ ہوگا یہ جتنے اس قدر سرکش اور بباق اور تاغوت ہیں جہنم کے اندر ہوگے یہی جماعت مومنین جو آج تم کو اس قدر کمزور اور نحیف سی نظر آتی ہے تم دیکھو گے کہ یہ خدا کی صفات کے اپنے اندر لیے ہوئے جب نظام کہا یہ بڑی عظیم سا ایک واقعہ ہے جو ہونے والا ہے عظیم واقعہ ہے اور تم اس سے اراز برت رہے ہو اراز کو کہا گریز کی راہیں نکال رہے ہو کہ وہ کہیں آنے نہ پائے کہا انبیاء اکرام جتنے بھی آئے انہوں نے یہی پیغام دیا اور ہر ایک کے ساتھ کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں مَا کَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْعَالَ اِذْ يَخْتَسِمُونَ وہ ملن مقامات کی اوپر انبیاء اکرام ان کے ساتھ جو لوگ جھگڑے کرتے تھے اس کے متعلق تفصیل علم تو میں نہیں کہہ سکتا اِن یوہ اِلَيَّ اِلَّا وَحِی کے ذریعے مجھے ان کے متعلق جو بتایا جاتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور اسی کے ذریعے مجھ پہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وارن کر دو کہ جس روش پہ یہ چل رہے ہیں اس کا انجام تباہی ہے اور اس تباہی کے لئے اس نے کہا اگلی آیت میں قصہ عالم میں نے عرص کیا نا کہ عام طور پر ہمارے ہاں سطح بھی وائد داستانگو ان دو قرآن میں ربط نہیں نظر آتا کہ جی ربط ہے نہیں یوں ہی جی حضرت ابراہیم کا قصہ یعوب آ گیا اس کے بعد جہنم کا قصہ آ گیا پھر یہ ان کا آ گیا پھر آدم کا قصہ آ گیا جی پھر حضرت نو کی کشتی آ گئی جی یہ نہیں کسی انسان کی تصنیف بھی ایسی لا ترقیب بے ربط تو عزیزہ نے من کوئی اٹھا کے پھینک دیتا آدمی یہ جائے کہ یعنی جس کتاب کا مصنف ہی کہا جائے گا جس کتاب کا آنے والا خدا عظیم ہو قیامت تک کے لئے وہ کتاب ہو اور اس میں قدم قدم پہ کہا جائے کہ یہ اہل علم کے لئے ہے اہل بصیرت کے لئے ہے اہل فکر کے لئے ہے تدبر کرو غور کرو فکر کرو اس قسم کی قرآن اور بے ربط ہوگی وہ بے ربط کتاب تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کسی انسان کی تصنیف نہیں قابل قبول ہوتی میری کسی کتاب کے مطلب کو کہا دیکھیں اس کے اندر تو ربطی نہیں ہے تو میں اٹھا کے پھینک دوسرے اگر واقعی اس میں ربط نہیں ہے ربطی تو انسانیت کا جو بیان جسے کہا جاتا ہے اس کی خصوصیت ربط ہے کلام کے اندر جو ہوتا ہے بے ربط کلام تو پاگل کا ہوتا کیا کہا اس نے کہا یہ دو گروہ علاق علاق ہم بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ دو گروہ انسانوں کو کیوں ہو کائنات کی کسی شہ میں دو گروہ نہیں پانی جہاں بھی آپ فریض کی طرح نشیب کی طرح بہتا ہے آگ جہاں بھی آرارت ہوں جاتی جہاں بھی آپ گیوں کا وہ بیچ ڈالتے ہیں اس سے گیوں پیدا ہو جاتا بارش برستی ہے تو زمین مرزا میں زندگی پیدا ہو جاتی دو طرح کے نتائی نکلتے نہیں انسانوں کی قیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ تخریبی قوت والے تاغین بھی واقع ہوئے ہیں ان کے ہاں یہ دوسری قسم کے یہ مومن بھی واقع ہوئے ہیں یہ الگ الگ کیوں کہا یہ اس لیے کہ کائنات میں صرف یہ ایک ہزتی ہے جسے ہم نے صاحب اختیار پیدا کیا اسے ہم نے راستہ صرف دکھایا ہے اِنَّا ہدائِنَا ہُنَّا جَدَائِن دونوں راستے اس کے سامنے کھول دی اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ جاتا ہے نم کی طرف یہ جاتا ہے جنم کی طرف چراہے پہ تم کھڑے ہو یا دوراہے پہ چوک پہ جدر کا جی چاہے اختیار کر لے ہم اس کے بعد دخل ہی نہیں دیں نہ زبردستوں میں کسی راستے پہ چلائیں گے اس لیے کہ انسان کو جو اس کی سیلف یا خود ہی ملی ہے وہ تو جو کام یہ اپنے اختیار و ارادے سے کرتا ہے اس کا اثر اس کی اوپر ہوتا ہے یہ امتیادی خصوصیت کائنات میں اوپر خدا کو آصل ہے یا اس کی عطا کردہ انسان کو آصل ہے اور یہی چیز اس نے قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے آدم کسی فرد کا نام نہیں یہ بابا آدم والی بات نہیں ہے ناما والی بات ہے یہ آدمی کی بات ہے وہ آدمی ہی کو آدم کہا جاتا ہے اور وہ قصہ آدم جو ہے اس کا نکتہ مرکزی یہ ہے صاحبے اختیار و اراد ذمہ داری کا قبول کر اپنے ارادے سے اختیار سے ایک کام کر غلط ہو گیا ہے تو اس کے بعد ذمہ داری کو قبول کر اگر اس کو ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا تو یہ سرکشی یہ ہے سارا قصہ یاد اس قالہ ربوں کا للملائکت انی خالق ان بشر من تین ساری بات پہلے انسان کی تخلیق کی تو بار بار آ چکی ہے میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اسی نکتے کی اوپر رہوں گا ابتدا ہر جاندار کی ان اینیمیٹ مادہ سے ہوئی قرآن بتاتا ہے اور آج کی سائنس بتا رہی ہے اسے ہمیشہ اس نے تین کہہ کے تراب کہہ کے بکارا ہے اور پھر آگے سلسلہ ارتقاء چلتا ہے یہ اس درس میں اس طرف میں نہیں آؤں گا بار بار کہہ جب تک تو یہ بھی یہ میں فیزیکل باڈی کی کچھ ہوگا اس میں نہیں ہے جب اس کو اختیار اور ارادے کا شرف میں عطا کروں گا یہ قوت عطا کروں گا ملائکہ سے کہا کہ پھر یہ تم سے افضل ہو جائے ملائکہ وہ قوتیں ہیں جو خدا کے عمر یا اس کے پروگرام کو بروے کار لانے کے لیے مخلوق کی گئی ان کا کام ان کے مطابق کرتے چلے جانا ہے ان کو اختیار اس کے سامنے جھکنا ہے قرآن نے کہ کائنات کی پسیوں بلندیوں میں جتنی یہ قوتیں ہم نے پہلا رکھی ہیں انہیں سب کو مسخر کر کے اپنے کام میں لاسکتے یہ ہے سجدہ ملائکہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون اللی بی اس تقبرا وغانا من القاتل یہ تمثیلی بیان یہ اس کے اپنے اندر کے جذبات جو تھے سرکش وہ اس کے سامنے نہیں جھکا نہیں جھکے ان کو یہ جھکانا پڑتا ہے وہ اب خود نہیں جھکتے ان کو بے باگ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کی اوپر غالب آ جائیں ان کو اگر آپ حدود خداوندی اقدار خداوندی کے تابع رکھیں گے تو آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے یہ ابلیس کی سرکش یہ ہے کہا کیا بات ہے ابلیس سارا تمثیلی بیان ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں جو کہ اس کے سامنے یہاں لفظ کہا کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا یعنی جو انسان کی افضلیت ہے ویسے تو اور کائنات کی چیزوں کے متلق بھی یہ کہا ہے یہاں خاص طور پر کہا کہ جیسے ہم نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا جنی ٹھیکے نہیں بنوایا ہے بڑا فرق ہوں دیں نوہا چاہے جڑا آمانی کام کی تیار جائے یعنی ورنہ یہ کہ میں یہ عزیزہ نیمن جو آگے بات کہی ہے سائنٹس ہی نہیں آج کا نفسیاتی سائیک آج وہ ان چیزوں کے اوپر غور کر وجد میں آتے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیا بات ہے اس بہتری خلقتنی من نارم وخلقتن من تیم یہاں تو بس ہی یہ چل پڑی نا کہ جی چیتان کو آگ سے پیدا کیا انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر افضل کیسے تم ہو گئے تھے یہ کیا دلیل دی اس نے بڑی دلیل حرقت اور حرارت یہ جذبات کی خصوصیت انسان کا تب ہی جسم جسے اختیار ارادہ حاصل نہیں مٹی کا قدلہ ہے کہا کہ یہ میں ہوں اختیار اور ارادہ جو ہے اس کی ارارت ہے میں حکم دیتا ہوں یہ اس کی تعمیل کرتا ہے اور آج کی سائیکالوجی اسی پہ چلتی میں اندر سے یہ فیصلہ کرتا ہوں حکم دیتا ہوں اپنے ہاتھ کو گلاس کو پکھ رہی یہ میرے میرے آقام کی فرما برداری کرتا ہے یہ جو تین پیدا ہوا یعنی طوی جسم جو ہے وہ تو میرے آقام کی تعمیل کے لئے بنایا گیا ہے تو میں افضل ہوں یا یہ طوی جسم افضل ہے کیا بات کہ جانے من آج آج خاص طور پر یوروپ اور امریکہ کے سائیکالوجیس اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں ابھی ابھی حال میں جو کتاب لیٹر سٹ آئی ہے میرے پاس برین این مائن یا فیزیکل باڈی انسان کی ان سیلف عجیب تحقیقات ہو رہی ہے اسی نکتے کے گھوم رہی ہیں کہ جسے کہا گیا ہے مٹی سے پیدا ہوا یہ انسان کی فیزیکل باڈی ہے یہ تب ہی جسم اس کا جو ہے اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں اس سے اوپر ہوں میں حکومت کرتا ہوں میرے حکم کے تابعہ یہ چلتا ہے وہ ہے جس میں حرکت و حرارت ہے جس میں اختیار کی چیز ہے وہ جذبات ہے انسان کے تو وہ جذبات جو تھے وہ سرکش ہوئے جھکے نہیں اور انہوں نے کہا اس کا کیا ہے میں حکم دیتا ہوں یہ اس کی تعمیل کرتا ہے اس لئے یہ افضل ہے یا میں افضل ہوں کتنی بڑی چیز ہے آگے آتی یہ بات کہ تم نے صرف اس کے طبی جسم کو دیکھا ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو تمہ بھی اپنے سامنے جھگا سکتے وہاں اس پر نگاہ رکھو اس مغالطے سے نکل جاؤ کیا بات قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے اب یہاں سے ایک بات آگی آپ دیکھتے ہیں دلیل دی ہے ابلیس دلیل ہے نا اس نے کہا کیوں نہیں تم نے سیدہ کی اس نے کہا اس لیے نہیں کیا کہ میں اس رفضل ہوں مجھ تم نے آگ سے بیادا کی دلیل ہے نا یہ ہمارے ہاں شریعت میں عقل سے کام لینا حرام ہے مسلمہ ہے شریعت میں عقل کو زغل نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پتہ سند کیا ہے کہتے ہیں سیدھی بات سب سے پہلے جس نے دلیل سے کام لیا تھا ابلیس جس لئے جب بھی تم نے ریزن سے کام دیا وہ تو ابلیس کی تھا اور اس کی سند یہ دیکھی اس نے دلیل پیش کی چل بھئی حرام ہو گئی ساری قرآن یعنی اب سارا قرآن منصوب خدا کہتا ان لوگوں سے دلیل پیش کرو خیصلہ دلیل کی روح سے ہوگا کہتے ہیں ادھر سے تو وہ دلیل پیش کریں گے ادھر والے شریعت والے ان کے اوپر دلیل پیش کرنا آرام سمجھنا سوچنا دلائل براہین ریزن آرگومنٹ صاحب کیا اولا من قاسہ ابلیس مسلمہ ہیں ان کے آن اس کے بات پتا ہے کہ بات کیا ہوئی تھی آگے اس کے دور چلا گیا سعادت مندیوں سے خوش گواریوں سے کیا چیز تھی جس دور چلا گیا قرآن نے دوسری جگہ بتایا اور وہ ہے نقطہ ماس اختیار اس کا غلط استعمال پھر بعض آفرینی کہا کہ آدم سے ہم نے یہ کہا کہ شجر کے پاس نہ جانا تمثیل بات آدم نے معصیت کی نافرمانی کی اس کے پاس چلا گیا اس سے بھی سر ابلیس سے ہم نے کہا کہ سجدہ کرو اس کو اس نے نہیں کیا اس نے بھی معصیت کی اندازہ لگائی عزیز 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 قرآن کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے اس نے بھی معصیت کی اس نے بھی معصیت کی اس اعتبار سے دونوں ایک سطح کی اوپر آگئے آدم سے ہم نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اس نے کہا ربنا غلم نا انسوس سنا و انس یاد میں ذمہ دار ہوں اپنی غلطی کا مجھ سے غلطی ہوگئے میں موافق طالب ہوں طلب کی گنجائش ہے ٹھیک جاؤ دوبارہ نہ کرنا اعتیاد کرنا اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال میں لانے کے بعد اگر غلط قدم اٹھتا ہے تو ذمہ داری قبول کی جائے وہ تو یہ تائم ہوتا ہے انسان ذمہ داری قبول کرنے والا خدا تو آپ کہتا ہے اپنے قبلی سے کہا تم نے ہمارے حکم کی نافر مانی کی 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 کہتے ہیں میں کون نافر مانی کرنے والا تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں سکتا میں تو صاحب اختیار ہوئی نہیں تمہارے اس مرضی کے مطابق میں نے سیدہ نہیں کیا میں جمہ دار ہی نہیں تو جمہ دار ہے کہا کہ اپنے اختیار کو جبر میں بدلتا ہے یہی ملہونیت ہے انسان تو صاحب اختیار ہونا ہی شرف تھا اپنے اختیار کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں خدا نے کرایا ہے مجھ سے ہر وقت ذمہ داری لوٹاتے ہو دوسرے کی طرف جو دوسرے کی اوپر ذمہ داری دھرتا اس میں کبھی اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتا ہمارے ہاں ایک تو وہ مسلمہ ہے کہ سب سے پہلے جو آرگومنٹ کسی نے دیا وہ ابلیس تھا دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کراتا اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ابلیس نے یہ کہا تھا اور اس کے کہا محروم رہے گا گنجائش نہیں بعض آفرینی کیونکہ تُو اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا اس لیے ہمیشہ کے لیے تُو محروم رہے گا آگے دو لفظ فکر اور بھی ہیں لیکن ساڑھ وقت ہو گیا چار آیتیں اس صورت کی بھی آپ آئندہ بھی اٹھا رکھتے ہیں اس کے بعد سورہ زمر شام سامنے آ جائے گی ہم سورہ سواد کی آیت اڑھ کرتا ساگ دے جانے ان آسی سے ہم آئندہ درس میں جائیں گے ربنا تفبل من ان تَس سمی علیم نہیں بہت بڑا اعلان کو جائے گیا ہے